اور ابھی کوشش انسانیت کے لیے پولیو ایک خطرناک وائرس ہے کیونکہ جب ایک بار پولیو ہو جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں اپنے بچوں کو اس خطرناک مرز سے بچانے کے لیے پولیو کی ویکسین ہی واہی دھل ہے دنیا کے تمام ممالک نے اس مرز کو شکست دی مگر صرف پاکستان، افغانستان اور نائجیریا ہی واہی تین ممالک ہیں جہاں اب بھی یہ وائرس پھول جیسے بچوں کو معذور بنا رہا ہے ملکہ مستقبل محفوظ بنانے کے لیے ہم نیوز انصدا دے پولیو مہم کو خصوصی کفرش دے رہا ہے لو پھر آ گیا وہ قطروں والا بی بے کون روز روز جائے آپ کے لیے ہی تو آتے ہیں ذرا سوچیں پولیو ویکسین میں ایسا کچھ نہیں جو بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو دنیا بھر کے ڈاکٹرز اسے بچوں کے لیے مفید قرار دے چکے ہیں پاکستان اور عالم اسلام کے جید علماء اکرام بھی شریعت کی روح سے پولیو ویکسینیشن کو ضروری قرار دے چکے ہیں یہ صرف ملک دشمن ناصر ہیں جو ہماری قوم کے بچوں کو صحت مند نہیں دیکھنا چاہتے یہ ناصر ہمارے سادہ لحشیریوں کے ذہنوں میں پولیو ویکسین کے خلاف عجیب و غریب مفروضیں بھرتے ہیں بچوں کو پولیو کے قطرے مت پلاو بچے نہ مرد ہو رہے ہیں بچیں جلدی جوان ہو جاتی ہیں والدین کو سوچنا چاہیے کہ پولیو ویکسین سے انکار بچوں کو معذوری کی طرف دھکیل چکتا ہے مستقبل میں معذور بن کر دوسروں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنے والے بچے کیا آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے آئیے اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں انہیں آگے کی سوچ کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں کل میرے بچوں نے میرا سہارا بننا ہے کئی میرے غلط فیصلے سے یہ خود دوسروں کے محتاج نہ ہو جائیں اب میں صرف اپنے دل کی سنوں گا اس کارے خیر میں ہم نیوز آپ کے ساتھ ایک بار پولیو ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں بچاؤ کے خطرے ہی واحد حل ہیں یہ بیماری نہ امیر دیکھتی ہے نہ غریب نہ لڑکا دیکھتی ہے نہ لڑکی صرف والدین دیکھتی ہے اسی لئے اپنے ذمہ داری کو سمجھیں اور بچوں کو ہر بار پولیو کی خطرے پہلا کر انہیں معذوری سے بچا لیں زندگی کی دستک کو دل سے سنو